چلے جا رہے ہیں الحمدللہ اور تیس لاکھ کے آس پاس اللہ کی رحمت سے یہ ہماری کارکردگی ہمیں ملنا شروع ہو چکی ہے اور اللہ نے چاہتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا اور ہر ہفتہ بار رسالہ ہمیں بھرپور انداز سے پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے مگر چونکہ اس کی کارکردگی کے تعلق سے ایک سوال یہ آئے تھا کہ اس میں جو ہم کارکردگی لکھیں تو اس لکھنے میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس کے تعلق سے اگر آپ کے رہنمائی ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے جائے گا اللہ نے چاہتا ہے اس کی کوئی احتیاطیں اگر بیان کر دی جائیں گے اس میں کن کن باتوں کا کارکردگی بیان دیکھنے میں ہمیں خیال لکھنا چاہیے رسالہ پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالہ پورا پڑھے رسالہ پڑھنا کہ یہ مانا ہرگز نہیں کہ اس کا نام پڑھ لیا اور کہہ دیا میں نے پڑھ لیا رسالہ خالی نام پڑھا ہے نا تو پورا رسالہ پڑھے ہاں اگر وہ عربی اس میں کوئی ہیں عبارتیں یا آیات مبارکہ وہ نہیں پڑھی ترجمہ پڑھ لیا اس کا وہ ٹھیک ہے پڑھا یا کوئی اسے اردو کے ہی مشکل الفاظ ہیں جو نہیں سمجھاتے نہیں پڑھ پائے تو وہ ترک کر دیے تب بھی کوئی عرض نہیں ہے پروپر رسالہ بارہ لے کہ یہ پڑھ لیں باقاعدہ یہ چیزیں اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں یہ اول تاخیریوں پڑھیں گے نا تو یہ کہلے گا رسالہ پڑھنا یا سننا پورا سن لیا اب اگر تھوڑا سا پڑھا آدھا ادھا پڑھا یا آدھا ادھا سنا اور پھر وہ کارکردگی دے دی کے میں نے رسالہ پڑھ لیا ہے ہاں بھائی کس کی نے پڑھا میں نے رسالہ پڑھ لیا اب جیسے کہ ہمارے ہاتھ سنانے کی بھی بات ہوا ترکیب ہوتی ہے اب وہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے پشاف کرنے کیا ہے وضو کرنے کیا ہے آواز کان میں آ رہی ہے توجہ سے سنوی نیرہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے رسالہ سن لیا ہے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے ہم کو خالی فگر نہیں بڑھانا ہے ہم کو قوانٹیٹی نہیں کوالیٹی چاہیے جو غور سے پڑھے گا غور سے سنے گا اس کو علم حاصل ہوگا باقی تو یہ سر سے گزر جائے گا تو یہ جو اس بار تو وہ بالکل وہ اکتالیس ہزار کے اوپر چلا گیا ہے کروس ہو گیا ہے چالیس سے میرا مطالبہ پورا وہ کار کر دی گی کہ فگر میں تو ہو گیا ہے اب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کس نے پڑھا اور کس نے خالی نام پڑھ کر بول دیا کہ میں نے پڑھ لیا ہے تو یہ ہمارے ذمہ داروں خالی یہ نہیں کہ یہ زبردستی اس طرح کی کارگردی نہیں لی کہ وہ سو پچاس میں وہ کیسٹ چلا لی یہ اپنا کیسٹ تو پرانی چیز ہو گئی جو بھی احمد تھا وہ بولتا رسالہ چلا لیا اور بول دیا کہ سو آدمیوں نے سنا ڈیڑھ سو نے سنا اور کوئی در جا رہا ہے کوئی ادھا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے تو یہ نہیں جو پروپر ویٹ کر سن رہے ہیں چاہے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کا فگر آنا چاہیے بھلے تعداد کم ہو جائے یہ اکتالیس میں سے اکتالیس لاکھ کے کوئی اوپر ہیں اس بار چالیس لاکھ بے شک مائنس ہو جائے ایک لاکھ ہو لیکن وہ ہو جنہوں نے واقعی پڑھایا سنا ہو جسا میں نے ارس کیا یہ کارکردگی مانی جائے گی ورانا ہم تو آپ کا ڈنکہ بجھا دیں گے اتنی کارکردگی آئی آپ جانے آپ کی آخرت جانے لیکن ہم آپ کی آخرت بھی خراب نہ ہو اور آپ کے صدقے ہماری آخرت بھی خراب نہ ہو اس کے طلب گار ہیں اللہ پاک کی جناب میں سلوہ علیہ العبیب سلوہ علیہ محمد اسلامی بہنیں بھی اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کارکردگی تیار فرمائیں کارکردگی یہ دعوت اسلامی کا انتیاہی اہم کام ہے اور اس کے لئے ہمارے ذمہ داران کوشش کرتے ہیں ہم سے کارکردگی لیتے ہیں تو ایک تو کارکردگی دینے میں کیونکہ اس سے کام مدنی دینی کام بہتر بھی ہوتا ہے مضبوط بھی ہوتا ہے مجھگت کا نظام یہ بہت کارامت ثابت ہوتا ہے اس میں تعاون بھی کریں اور جو بھی کارکردگی چاہے وہ دینی کاموں کے تعلق سے جو آپ دے رہے ہیں ان تمام میں یہ بیان کی ہوئی احتیاطیں مدنی پھول کہ اسے ہمیں گناہوں سے بچ کے نیکی کے طرح نیکی کر کے ہمیں کام کرنا ہے تو ان تمام اصولوں کو سامنے رکھیں جو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے امیر حل سنت ہمیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمیں اپنے تمام تر افعال کام امور کا ثواب ملے اور ہم کوئی گناہوں وارہ کام نہ کریں اس میں یہ ہے کہ یہ جو پوچھتے ہوں گا آہا بھئی کس نے پڑھا ہے یا کسی نے بولا کہ میرا کار کار دیو میں نام دے دو کسالہ پڑھ لیا تو ابھی ہمارے اسلامی بھائی جن کی یہ ذمہ داری ہیں وہ اتنا جملہ پوچھ لیا کریں آپ نے پورا پڑھ لیا ماشاءاللہ پورا سن لیا اتنا پوچھ لیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب اگر سامنے والے نے پھر بھی جھوٹو بول دیا تو ظاہر ہے کہ دل پر آپ کا تو شاید صحیح کر کے تو بولے گا نہیں نہیں ہا دور آئے میرے نیت میں پورا کر لوں گا تو پھر اس کو بول دیا جب پورا کر لو تو پھر کونٹیک کرنا کام کی بنیادی وجہ کو سمجھیں کہ یہ کام جو ہمیں ملا یہ اصلاح امت کے لیے نہ کہ صرف فیگر بنانے کے لیے تو اللہ نے چاہت جس طرح میرے سن فرمار اسی طرح اگر ہم نے کوششیں کی پڑھایا اور اگر کسی نے ایک آدھ آدھا پڑھا یا آدھا سنا تو اس کو آئندہ پورا پڑھنے پورا سننے کی ترقی بھی دلائیں تاکہ یہ انشاءاللہ اس طرح یہ ہوتے 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 ترے سٹھ لاکھ اور انشاءاللہ ایک کروڑ بارہ لاکھ تا پہنچے گا انشاءاللہ فیگر صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جی سوال چلائے